ملک زبیر مرتصم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتصم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتصم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتصم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ باغنے لگے گی یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے یا اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپری قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب عارضی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کبھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے یا اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپری قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نقاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نقاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کبھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے یا اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپری قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کبھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے یا اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی بہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاہ کر دیں گے تو ناظرین کیا حیاء اس نکاہ کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن مریم کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں کامیاب ہو مرتسیم اسے پولیس کے حوالے کروائے گا ان تین قتل کے کیس میں جو ملک زبیر نے کیے ہیں جب پولیس تفتیش کرے گی تو وہ یہ بھی اگل دے گا کہ وہ اس کی بہن مریم کے ذریعے مرتسیم کو گرانا چاہتا تھا جب مرتسیم کی بہن انس کے ساتھ بھاگنے لگے گی تو میرب دیکھ لے گی جو مریم کو سمجھائے گی کہ یہ جو تم چادر لے کر بھاگ رہی ہو اس چادر کی قیمت اس چار دیواری سونے زیور سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تم اپنی عزت بچاؤ اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہاری شادی انس سے کرواؤں گی میں تم سے وعدہ کرتے ہوں جس کے بعد مریم تو اپنا بھاگنے کا فیصلہ ترک کر دے گی مگر انس کے جیل جانے کے بعد نوریز کے ساتھ مریم کی شادی ہو جائے گی اور دوسری جانب حیاء تو اس شادی سے انتہائی زیادہ خوش ہوگی جیسے اس نے تو دنیا کی ہر چیز ہی جیت لی ہو مگر وہ جتنا مرضی جشن منالے وہ سب آرزی ہوگا اتنی آسانی سے وہ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی پہت جلد مرتسیم اور میرم مل کر ایک اور نیا رشتہ تلاش کریں گے جس میں حیاء کا بھی مریم کے ساتھ ہی نکاح کر دیں گے تو ناظرین کیا ہے اس نکاح کو بھی توڑ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ و ویڈیو